سپاہیوں، جائیے تھوڑا آرام کر لیچے جیسا آپ کا حکم جناب اسلام علیکم وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیجو جو آپ کا حکم جناب ہم افتار کارا کوئیوں کے قریب کاروان سرائے میں کریں گے ہم رات وہیں گزاریں گے تمہیں تمہارے خون کے ساتھ افتار کرواؤں گا میں تم تم اپنی جان نہیں بچا پاؤگی نائمہ وہ جانتے ہیں ہمارے حملے کے بارے میں جانتے ہیں بازن تینی فوج ڈھال بن کر حفاظت کر رہی ہے جناب لیکن یہ بات بھی واضح ہے تمام کلوں میں سے کوپرو حسار حاصل کرنا مشکل ہے بات یہ ہے کہ کوپرو حسار تمام فتوحات کا اور اُس ہمارے پاس ہے ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے راستوں کا نقشہ دے گا وہ کون ہے کہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں یہ اس ہی کا ہے اس اصل میں وہ ہم پر احسان کا مکروز ہے ہاں مگر مجھے کل رات تک ہر سورت نقشہ چاہیے سپاہیوں کو بتا دو کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم اعتماد کیوں کرتے ہیں اس پر جی ہاں جناب اب جاؤ سپاہیوں کو بتا دو ہمیں ان ڈھالوں کو حاصل کرنا ہے آپ نے اپنے آپ پر میرا اعتماد درست ثابت کیا بیں گے کیا آپ بھی اس کے تعلقات عثمان کے ساتھ خراب ہیں ہاں خراب ہیں سائے میں کھڑے ہونے والے کا اپنا کوئی نہیں ہوتا آکتیمور نے بلکل صحیح کیا آکتیمور پر لوگوں کے اعتماد کے لیے ہمیں بڑی فتوحات کی ضرورت ہے والدہ سلطان عثمان صاحب نے خبر بھیجیے انہوں نے آپ کو حویلی میں افتار کے لیے بلایا ہے عثمان نے نائمان کو ہرا دیا اور وہ اس کا دکھاوا کرنا چاہتا ہے عثمان کا انصاف تو اتنا ہی ہے بہنگے خاتوم سرداران کے لیے شاندار تحائف تیار کیے جائیں والدہ سلطان آپ خوشیہ لائیں بہت شکریہ آکتیمور صاحب تیاریاں کیجئے یعنی شہر آپ لوگ بھی ساتھ جائیں گے لیکن میں بھی اپنے کسی ماتحد کو کسی دوسرے ماتحد سے ناراض نہیں رہنے دوں گے چلیے چلنے کا وقت ہو گیا ہے آئیگل مجھے دو میں کرتا ہوں چھوڑ دو آئیگل مت کرو چھوڑ اتنا آسان نہیں ہے یہ سفر بہت مشکل ہے کچھ تو ہے جو دہکتے ہوئے لوہے سے زیادہ تکلیف دے آئے گا میرے پاس میرا بچہ ہے آلی شہر کا تو وہ بچہ میرا بھانجا ہے تو کیا وہ لڑکا ہے تو ٹھیک ہے اس کا نام اس کے مامو جان رکھیں گے اس کا نام کائی الب ہوگا یعنی کائی سپاہی انشاءاللہ وہ بھی آئیگل خاتون کی طرح جنگجو ہوگا آہ